حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی بہت سارے الگ الگ ویڈیوز آئی ہیں ٹونک کی دو مسجدوں میں توڑ پھوڑ کے خبریں آ رہی ہیں حالات کشیدہ ہیں تو بھٹکل میں ایک بچے کی کٹنیپ کو کندر اخبار نے کس طرح سے مذاقیہ اور الگ الگ تفسروں کے ساتھ پیش کیا ہے جو معاملہ بہت ہی تشویشناک بناتا کرناٹک کے سہیلے علاقے میں وہ بھی تفصیلات میں آپ کے ساتھ سناوں گا تو وہیں پر وی جے پی کس طرح سے خواتین کی عزت کرتی ہے اتر پردیش کے علمپک ایسوسیشن کے صدر کی کچھ تصویریں سامنے آئی ہیں تو وہیں پر ناظرین اگرامی اس وقت للت سردانہ نامی ایک یوٹیوب چیمل چنانے والے نے کس طرح سے مسلمانوں کے سلسلے میں غلط بیانی کی ہے اور کس طرح کی تیوری بیان کر رہا ہے اپنے سٹوڈنٹس کو وہ ویڈیو آپ کو ضرور سننا ہے اور بیہار میں پٹنا میں اپنے مطالبات کے لئے احتجاج کر رہے ہیں طلبہ پر لاٹی چارج کی وجہ سے غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو بی جے پی لیڈروں کا غرور بھی آپ لوگ کے سامنے لائے جائے گا اور تلنگانہ میں کس طرح امیر شاہ کے خلاف احتجاج ہوا تو وہیں پر تلنگانہ بی جے پی کے صدر کی جوتے پہنانے کی وجہ سیمیر شاہ کو کس طرح سے بندی سنجے جس کو کہا جاتا ہے اس کی تنقید ہو رہی ہے اور کس طرح خاتن نے چپل سے واپس مارا ہے ٹول گیٹ پر عمران خان کی گریفتاری کو لے کر کیا صورتحال بنانے کی کوششیں ہوئی ہیں اس کی گھر کے سامنے کس طرح سے لوگ جمع ہوئے ہیں بہت ساری چیزیں ناسنی کرامی اس سب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناسنی کرامی آپ لوگوں کی مضبوطی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے نیچے اس کی تفصیلات دی جا رہی ہیں ناسنی کرامی سب سے پہلے میں آپ کو لے جلنا چاہتا ہوں راجستان راجستان کے حساس شہر ٹونک میں ایک بار پھر پھر قوارانہ کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور ہندوت و تنظیم نے اس طرح کا حالات بنانے کی کوشش کی ہے علاقے کی دو مختلف مساجن میں توڑ پھول کے الزامات ہیں اس معاملے میں فیار بھی درج کی گئی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تین دن قبل مبینہ گائے زبیہ کے معاملے میں کشیدگی کی صورتحال ٹونک میں پیدا ہوئی تھی جس کے بعد پولیس نے اس معاملے میں فیار درج کر کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا تھا آج تک اور بھی بہت سارے آن لین خبروں کی مطابق زلا کے گھاسی کی دھنی علاقے میں واقع مسجد کے امام عباد علی نے توڑ پھوڑ کی شکایت درج کرائی ہے امام کے مطابق شام ساڑھے چھے بجے کے قریب ایک سو سے دیر سو لوگ مسجد آئے تھے اور مسجد کے عملاق میں توڑ پھوڑ کی عباد علی نے حجوم پر ان پر حملہ کرنے کا بھی الزام لگایا ہے آئی سی ایک شکایت سہج بنجارہ مسلم نے بھی درج کرائی ہے اس میں کہا گیا کہ انیس اگرش کو دو پھر دو سے تین بجے کی درمیان ساٹھ لوگوں کے گروپ نے مسجد میں توڑ پھوڑ کی حجوم نے اس دوران کولر مائک سیٹ پنکھے اور کھڑکےوں کی شیشے بھی توڑ آئے گاؤں والوں کے مطابق اس دوران سپیکر کے علاوہ کرسیوں اور جائے نماز کو بھی نقصان پہنچانی کی کوششیں ہوئے گائے زبیہ کی شکایت درج کرانے والے ہنمان چودری کے مطابق گائے کی زبیہ اور گاہوالوں میں گائے کا گوشت تقسیم کرنے کے واقعے میں سترہ لوگ ملووث تھے الزام ہے کہ ایجاز عرف لالہ نے اٹھار اگش کی رات ایک گائے کو مارڈا رہا تھے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس واقعے میں اسلام نامی شخص بھی ملووث تھا کہ اس مدر جفایہ میں نامزد کل سترہ میں سے پانچنوں کو گریفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے یہاں صورتحال بگڑتی جا رہی تھی اور ہندو طوا لابن نے اس کے بعد سے نفرت پھیلانے کی شکوشش شروع ہوئی اب دو مسجدوں میں یہاں پر اس طرح سے توڑ پھوڑ کے معاملے کو لے کر اس وقت حالات بہت ہی کشیدہ بنے ہوئے ہیں بہر کے پولیس اس وقت پوری نگا رکے ہوئے ہیں اس طرح کے خبریں ٹوگ سے آ رہی ہیں ناظرین اگرامی پرسو کی رات کرناٹک کے سہیلی شہر بھٹکل میں ایک بچے کے کٹنیپ نے رات کے موقع پر بہت ہی زیادہ ہنگامہ مچا دیا تھا اور مختلف قسم کے تفسریں شروع ہوئے تھے بہر کے یہ معاملہ اس قدر تشویشناک بنا اور آسپاس کے علاقوں میں اس قدر جو ہے سوشل میڈیا میں افواہوں کا بازار گرم ہوا کہ اس پر الگ الگ تفسریں شروع ہوئے تھے لیکن اس کے بعد سے یہ معاملہ جب کھلا اور پولیس اس نے خاتیوں کو اور اغوا کرنے والوں کو گریفتار کیا تو کنڑا اخبارات نے اس کو الگ الگ سرقیوں کے ساتھ دے کر کے کہیں مزاہیہ انداز میں تو کہیں الگ ہی تشویشناک صورتحال میں اس کی سرقیاں دے کر کے خبر پیش کرنے کی کوشش کی ہے اسی طرح کی کوشش پبلک ٹی وی نے بھی کی تھی جس نے جو اس سرقی دیا تھا کنڑا میں کہ یعنی کہ اپنے دامات کو جو قرض پیسہ دیا تھا اس کو واپس پانے کے لیے اپنے ہی نواسے کو گریفتار کیا یہ سرقی کے ساتھ انہوں نے تفصیلات بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کنڑا اخبارات نے اس خبر کو الگ الگ سرقیاں دی ہیں لیکن تفصیلات سناتے ہو میں بتاؤں کہ بھٹکل تعلقے کے آزاد نگر میں یہ معاملہ پرسو کی رات پیش آیا تھا جو آٹھ سال کا بچہ ایک برٹ قریدنے کے لیے بیکری میں چلا جا رہا تھا اسی درمیان میں پیچھے سے آری ہوئی ایک اومنی میں ایک شخص نے اس کو کھیج کر کے اغوا کر کے لے چلا گیا دو گھنٹے کے بعد گھر والے پریشان ہوئے اور یہ بات سوشل میڈیا میں اس قدر گردش کرنے لگی کہ پورا کا پورا گاؤں اکھٹا ہو گیا بچے کو ٹونڈنے کے لیے الگ الگ طرح کے سوشل میڈیا گروپ اور سوشل تنظیم اس سب متعرق ہو گئی بعد میں پتا چلا کہ جو گریفتار کیا گیا ہے اس کو گوہ کے قریب ایک بیچ ہے وہاں پر جو اس کو گریفتار کیا گیا ہے تب جا کر کہ جب ان کو گریفتار کیا گیا کہ جب کہ چار اغوا کار ہیں اس میں سے ایک کو گریفتار کیا ہے اس کا نام انیس باشا بتایا جا رہا ہے اور گوہ پولیس کا یہ مہمان بنا اس سے ساری تفصیلات لی تو اس نے بتایا کہ جو ہے اس کو کٹنیپ کرنے کے لیے خود بچے کے نانا نے بتا کہا تھا دراصل یہ پورا معاملہ ہے کہ اپنے دامات کو قرض دینا سعودی عربیہ میں کچھ معاملات کو لے کر اس بچے کے نانا انائت اللہ نے اپنے دامات کو کچھ قرض رقم دی تھی تاکہ وہ بزنس کر رہے پھر وہ واپس لوٹا ہے لیکن وہ واپس قرض لوٹانے میں آنا کانی کر رہا تھا لیکن وہ جو ہے لگاتار الگ الگ طرح کے معاملے سامنے آئے بہت کف لمبی شٹوری ہے لیکن سعودی سے ہی جو ہے نانا نے اپنے دامات سے پیسے واپس لینے کے لیے انیس بادشاہ کو سپاری دے دیا اور کہا کہ بچے کو اغوا کرے انیس بادشاہ کی بدریہ نگر میں بھٹکل کے وہاں پر ایک مرگی کی دکان ہے جہاں پر ایک مرگی چلاتا ہے اس کے علاوہ چار افراد جو کار میں سوار تھے اس دن آگشت بیس کی رات میں اس میں سے تین افراد فرار ہیں پولیس ان تینوں کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے اس وقت الگ الگ ٹی میں بھی بنائے گئی ہیں بہے قیف ناظرین اگرامی جو معاملہ کسی اور نہج پر دیکھا جا رہا ہے تھا وہ معاملہ کسی اور نہج پر نکلا جس کو لے کر کے جو ہے الگ الگ طرح کی جو ہے اس وقت افوائے بھی ہیں چے میں گوئیاں بھی ہیں اور جتنے مو اتنی بڑی بات ہے لیکن کندرہ اخبارات نے اس کو الگ ہی ٹوشٹ کے ساتھ آج الگ الگ سرخیوں کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ساری تفصیلات میں نے آپ لوگ کے سامنے جو رکھی وہ جو پبلک ٹی وی کی جانب سے جو ویب سائٹ میں اس نے شائع کیے وہ تمام تفصیلات اس میں سے پیش کی گئی ہیں بہے قیف ناظرین اگرامی آئے یہ کچھ ویڈیوز کے حوالے سے خبریں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے اتر پردیش وولمپک ایسیسیشن کے صد آنند پنڈے کی اس تصویر کو دیکھ لیجئے گا جو قابل اعتراض حالات میں جو اس خواتین کے ساتھ جو ہے اس وقت تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اور الگ الگ طرح کی تفسریں ہیں کسی نے اس کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہے برہمن رام راجعہ کہ کس طرح سے بیجے پی لیران خواتین کا استحصال کرتے ہیں اور جو ہے ایک اپنے آپ کو محذب اور پیدائش محذب طور پر ماننے والے لوگوں کی یہ حقائق ہیں یہ کہتے ہوئے سوشل میڈیا میں ان تصاویر کو پیش کرنی کی کوششیں ہوئی اس میں قاتون ننگی حالت میں ہے اولمپک ایسلوشن کے صدر آنند پانڈے یہ ہیں جو اس وقت تصویر میں ہیں جو اس وقت پاکستان میں عمران خان کو گریفتار کرنی کی پوری تیاریاں ہو چکی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے عمران خان کے گھر کے باہر بڑے پیمانے پر ان کے سپورٹر ان کے چاہنے والے جمعاتے میں نظر آ رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک خاتون کو دھمکی دینے اور بیان کی بیچ میں کچھ بیدانے کا الزام لگاتے ہوئے ان کے خلاف مختلف قسم کے دفعات لگاتے ہوئے مقدمات درج کیے گئے ہیں جس کو لے کر ان کے پارٹی کے لوگ اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہیں اور پولیس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور عمران خان کو گریفتار کر کے دکھائیں ناظرین گرامی ادھر کچھ دنوں میں پاکستان میں سب سے مضبوط سیاسی چہرہ اگر کوئی بنایا ہے تو عمران خان کا ہے اسی کے وجہ سے جو ہے ان کی گریفتاری کی جو ہے جیسی خبریں باہر آنے لگی تو بڑے پیمانے پر لوگ ان کے گھر کے باہر جمع ہونے لگے اور پورے کے پورے گھر کو گھیل لیا ہے اور پولیس کو اور حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ کو گریفتار کر کے بتائیں بھائے کا اپنے آزرین گرامی اس وقت عمران خان کا جو ہے گھر وہ چھاؤنی میں بدل چکا ہے ایک طرح حکومت بزد ہے کہ ان کو گریفتار کرے اور دوسری جانب عوام جو ہے پوری طرح سے اپنے لیڈر کے سپورٹ میں راستے پر اترائی ہے آزرین گرامی آئیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہیدر آباد میں وزیر داقل آمیشہ کا دورہ ہو رہا ہے اور آج ہوا بھی لیکن اس سے پہلے کس طرح کے حتیجاجات ہوتے ہیں اور یہ سعوت کا جو علاقہ ہے بھارت میں وہ اپنے حتیجاجات کو لے کر کے الگ ہی طرح کی سرخیاں بناتا اے دیکھئے تڑی پار کون ہے یہ کہتے ہوئے ایک بڑا بینر لگایا گیا اور ایش ٹیک کے ساتھ تو اس سے آپ صاف اور واضح طور پر پیغام بھیجنے کی کوشش ہوئی کہ ہیدر آباد میں جو آ رہا ہے اصل میں وہ کون ہے اسی درمیان میں تلنگانہ کے بی جے پی کے صدر بندی سنجے آمیشہ کو جوتے پہناتے ہوئے نظر آئے تو ان کی بھی سوشل میڈیا میں خوب کھچائی ہوئی اے دیکھئے اس میں پیدل جاتے ہیں تو بندی سنجے جو ہے ان کو جوتی پہناتے ہیں یہ کہتے ہوئے اس وقت جو ہے یہاں کی تلو زبان میں مقام زبان میں لوگوں نے یہ کہتے ہوئے کی تلنگانہ بی جے پی صدر کی کیا یہی مریادہ رہ چکی ہے کہ وہ جو ہے کچھ حاصل کرنے کے لئے اب امیشہ کو جوتے بھی پہنا رہے ہیں یہ عزت نفس کا سوال ہے یہ کہتے ہوئے جو ہے بندی سنجے کو جو کچھ دن پہلے جن کی خبر ہم نے پیش کی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ ٹی آر ایس سے بھی بڑے گنڈے ہمارے بی جے پی کی کارکنان ہیں یہ وہی ہیں جو اس وقت ہمیشہ کو جوتے پہناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن کی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ناظرین اگرامی کل ایک خاتون نشے کے حالت میں ڈلی کے ایک اپارٹمنٹ میں سیکرٹی گارڈ کو گالیاں دیتے ہوئے اس کو پیٹتے ہوئے کھچاتانی کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی وہ بیڈیو چونکہ ماردھار کی تھی اور گالم گلوش تھی ہم آپ کے سامنے نہیں لائے پائے اس لئے کہ بہت ہی زیادہ اس میں جو ہے گندے الفاظ کا استعمال کیا گیا تھا بہے کئی اپ جے پی ویش ٹاؤن جو نویڈا میں ہے وہاں سے اس خاتون کو جو ہے اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے اور عدالت نے اس وقت اس کو چودہ دن کے عدالتی حراست میں بھی بھیج دیا ہے ناظرین گرامی یہ خاتون نے حد درجہ جو ہے حیوانیت کا ثبوت دیا تھا اور بے انتہائی سیکرٹی گارز کے ساتھ نہ صرف جو ہے ان کو کھینچا تانی کر کے ان کو گالیاں دینے کی کوشش کی تھی اس کے حرکات سکنات بھی جو ہے بہت ہی گندی علامت پیش کر رہے تھے بھائے کائیف ناظرین گرامی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے گا کہ وہ مخالفت جو ہے آپ کی شہرت میں کمی لارہی بلکہ وہ آپ کی شہرت میں بڑوتری ہی لاتی ہے ایسا ایمام علیہ حیدر آباد سے سامنے آیا بی جے پی کے کارکنان ہندو توہ تنظیمیں اس وقت شٹینڈ اپ کومیڈین منور فاروقی کے خلاب بہت سارا ہنگامہ کیا اور وہ جس طرح مخالفت کرتے گئے اتنی ہی بڑے پیمانے پر ان کے پروگرام میں لوگ جو ہے شریک ہوئے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان کے نام کے ساتھ منور فاروقی کا استقبال کر رہے ہیں اور پورا کا پورا اسٹریڈے میں اس وقت جو ایک کھچاکچ بھرا ہوا ہے منور فاروقی جو بعض معاملات کو گرفتاری کے بعد اچانک سرخیوں میں آگئے تھے اور اب جو ہے حیدر آباد میں ان کے استقبال کا منظر آپ تھوڑی دیر کے لئے دیکھ سکتے ہیں پرکہ ابن ناظنگیرہ میں مجھے ہاں پر اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو